بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فیصل انساری آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس انٹرویو ہمارے ساتھ بھائی مجود ہیں بھائی نے ایک شکوہ کیا ہے آئین سے بات کرتے ہیں کون سا شکوہ کیا ہے اور کون سی بات کرنا چاہتے ہیں اسلام وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی آپ کا نام کیا ہے میں سابر حسین بور رہا ہوں سابر حسین آپ نے کو بات کرنے تھی کیا آپ نے بات کرتے ہیں ہاں میں نے کافی دن سے میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی اور میں بار بار جب اپنے پرچم کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے اور ایک طرف یہ لکھا ہوا کہ اپنے پرچم کو عزت دی 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 ہے ازادی کی قدر کی دی ہے ٹھیک ہے نا جی اور دوسری طرف یہ ہے کہ میرا پرچم جو لہ لہا رہا ہے اور وہ کافی دن شہید ہو چکا ہے اور وہ مجھے جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ جو نا وہ تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرا پرچم کا جو نا کیا حشر ہو چکا ہے لیکن یہ کسی کو خیال نہیں آ رہا میں نے ریکویسٹ کی ہے میں کسی ادارے پہ یا کسی بات پہ جو نا تنقید نہیں کرنی چاہ رہا میں صرف یہ میں نے ریکویسٹ کی ہے ریسکیو والوں سے کہ میں نے کہا کہ سر دیکھیں یہ ہمارا پرچم جو نا وہ تقریبا شہید ہو چکا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا تبدیل کروا دیں بڑی میربانی ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ سوری یہ ہمارا کام نہیں ہے بھار میں جائے بھار میں جائے جو بھی بھار میں یہ نہیں کہتا کہ بھار میں جائے لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے جب ایک کامی نہ ہو تو اس کو ایسی کہنا ہے ظاہر ہے جی تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو نا یہ جو ہمارے خاکروب ہیں یہاں پہ جو سڑکی صفائی وغیرہ کرتے ہیں ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار یہ دیکھیں اگر یہ آپ کا کام ہے تو آپ نے پرچم یہ چینج کرنا ہے تو اس کو تبدیل کر دیں بڑی میربانی ہوگی آپ کی لیکن وہ اپنے موقف پر پورے جو نا وہ قائم ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوئے اس لیے کہ مجھے دن بہ دن زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں میرا پرچم آج تیرہ اگست ہو چکی ہے لیکن میرے پرچم کو کسی نے تبدیل نہیں کیا تو میں نے اس لیے خود میں نے اس لیے نہیں تبدیل کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے جو ہے نا یا یہ جو ہماری صفائی کرنے والے جو بھی کوئی ادارہ یہاں پہ کام کر رہا ہے یا جن کا یہ کام ہے یا جن کا یہ کام ہے ان کو اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے یا وہ ان کا خیال ہی نہیں ہے اور اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہے اچھا بھائی صاحب یہ دیکھیں کہ تقریبا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا گزر بسر یہاں سے ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ چیز بھی کیا ہے یا نہیں کیا بہینہ ضرور کیا ہے تو یہ کتنا دل کو یہ تکلیف دینے والا یہ مناظر ہے یا یہ لمحہ ہے یا یہ درد ہے یہ کب سے آپ فیل کر رہے ہیں یہ میں نے تو جس دن سے یہ تقریبا شہید ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے مجھے دب سے یہ تکلیف ہے چھ مینے سے ایک سال سے نہیں اتنی دیر تو نہیں ہوئی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ چودہ اگست سے نزدیک آرہی تھی پہلی نزدیک آرہی تھی اگست کا مہینہ تو مجھے یہ دیکھ کر جو نا وہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یار ہمارے اس پرچم کو تبدیل کر دینا چاہیے لیکن کسی نے یہ اس پر توجہ نہیں دی بقایا نظام بھی چینج ہونا چاہیے کہ وہ جیسے اب ویسے ہی چلنے جائے نہیں ویسے تو نہیں چلنے چاہیے ہر کوئی انسان جو نا اچھی امید کی تلاش میں ہے اور پاکستانی قوم الحمدللہ ایک زندہ قوم ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن خوشحال ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ خوشحال ہی آئے یہ کہنے تاک باتیں ہیں اور کسی سے ہماری کوئی التجاہ نہیں یہ کہنے تاکی باتیں ہیں یہ انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف آئے گا ٹھیک ہے نا جی اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں تو ہم سب ہی نے مل کر اس چیز کو پورا کرنا ہے ایک دیوار آنا گھر میں ایک دیوار آنا اگر دو گھر آنا دو گھر کے اگر ہم بات کریں تو ان کا آپس میں شروع تو ہم سب مل بیٹھ کے کیسے یہ کام کریں ہمیں سلوک کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر کسی کی خامیاں زیادہ ہیں تو اس کو روکنا چاہیے کہ یار آپ یہ کام نہ کرو لیکن اگر اس کی خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کو بھی اپنانا چاہیے نہ کہ صرف اپنی مند مانی کرنی چاہیے مل جل کر رہنا چاہیے اس کے علاوہ تو نہیں کوئی میسیج آپ میرا کوئی باسیج ہے پاکستان زندہ بات